اپیسوڈ کے سٹارٹ میں جن اور لن اس ریڈین شیلڈ کی خاطر ایک دوسرے سے فائٹ کرنے لگتی ہیں اور اس ریڈین شیلڈ کو ایک دوسرے سے چھننے کی کوشش کرنے لگتی ہیں کیونکہ جن کے پاس فائر پاورز تھی اور لن کے پاس آئس پاورز تھی اس لئے یہ دیکھ کے دونوں اپنی اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہیں اور ان پاورز کو یوز کر کے ایک دوسرے سے وہ شیلڈ چھننے لگتی ہیں کیونکہ وہ دونوں بہت زیادہ پاورز یوز کر رہی تھی اور ان پاورز سے وہ شیلڈ ٹوچ سکتی تھی اس لئے یہ دیکھ کے شاپ کا آنر غصہ ہو جاتا ہے اور ان سے وہ ریڈین شیلڈ چھین لیتا ہے جس پہ وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ شیلڈ میرے سٹور کی سب سے قیمتی چیز ہے اس لئے اسے ڈسٹروئ کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ لین اسے ٹیز کر رہی تھی اس لئے یہ سنتے ہی جن غصہ ہو جاتی ہے اور اسے فائٹ کے لئے چیلنج کر دیتی ہے جس پہ لین اپنی آئس پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم میں حمد ہے تو آو مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ یہ سنتے ہی جن اور زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور اس پہ اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی شاپ کا آنر اسے روک لیتا ہے اور پھر ان دونوں کو بتاتا ہے کہ اگر تم دونوں بھول رہی ہو تو میں تمہیں یاد دلاتا چلوں کہ لازٹ ٹائم جب تم دونوں نے آپس میں فائٹ کی تھی تو پوری سٹی کو اس کا پتہ چل گیا تھا جس پہ نائٹس ٹیچرز نے کہا تھا کہ اگر تم دونوں نے دوبارہ فائٹ کی تو تم دونوں کو نائٹس ٹیمپل سے بین کر دیا جائے گا یہ سنتے ہی دونوں اپسیٹ ہو جاتی ہیں اور پھر وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ لین اسے نائٹس ٹیمپل سے باہر نکلوانا چاہتی تھی اس لئے بینہ ویٹ کی ہے وہ اسے گالیاں دینے لگتی ہے اور اسے خود پہ اٹیک کرنے کے لئے ٹیز کرنے لگتی ہے یہ سنتے ہی ین اور زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور اپنی سوٹ سے اس پہ اٹیک کرنے لگتی ہے مگر ہاؤچن ان دونوں کے بیچ آ جاتا ہے اور ین کو اس پہ اٹیک کرنے سے روک لیتا ہے اور پھر لین کو فائٹ کے لئے چینل کر دیتا ہے جس پہ ین اسے بتاتی ہے کہ بھلے ہی لین بہت ہی اکڑو اور بات تمیز ہے لیکن اس کی پاوز تم سے کئی گناہ زیادہ ہے اس لئے تمہیں میری جگہ پہ اس سے فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سنتے ہی ہاؤچن ان اسے بتاتا ہے کہ میں نے کافی ٹائم سے اپنے سے زیادہ پاور والے بندے کے ساتھ فائٹ نہیں کی اس لئے میں لین سے فائٹ کر کے اپنی پاوز کو آزمانا چاہتا ہوں کیونکہ ہاؤچن بہت ہینڈسم ہے اس لئے یہ دیکھ کے لین اس کی ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے یعنی اس سے فائٹ کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے یہ سنتے ہی دونوں اس شاپ سے بہت چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں اب بینہ ویٹ کیے دونوں اپنی پاوز کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ لین بہت زیادہ گھمنڈی تھی اور وہ ہاؤچن کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتی تھی اس لئے یہ سوچتے ہی لین بینہ سوڑ کے ہاؤچن سے فائٹ کرنے لگتی ہے اور اپنی آئس بال سے اس پہ اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ وہ آئس بال بہت زیادہ پاورفل تھی اس لئے یہ دیکھ کہ ہاؤچن اپنی سوڑ سے اسے کٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے مگر لین اپنی پاور سے اس آئس بال کو دوسری طرف موک کر لیتی ہے اور پھر پیچھے سے ہاؤچن پہ اٹیک کر دیتی ہے مگر ہاؤچن آسانی سے اس کے اٹیک کو ڈاج کر لیتا ہے کیونکہ ہاؤچن اس کے اٹیک سے بچ گیا تھا اس لئے یہ دیکھ کہ لین ایک اور پاورفل اٹیک ایکٹیویٹ کر لیتی ہے جس کا نام آئس سوڑز ہوتا ہے جس سے وہ اپنی پاور سے دھیر ساری آئس سوڑز بنا لیتی ہے اور بینہ ویڈ کیے ان آئس سوڑ سے ہاؤچن پہ اٹیک کر دیتی ہے اور اسے اس فائٹ میں ہرانے کی کوشش کرنے لگتی ہے مگر ہاؤچن لین کے اس اٹیک کو بھی آسانی سے ڈاج کر لیتا ہے سوڑز کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے یہ دیکھ کہ لین بار بار اپنی سوڑز سے ہاؤچن پہ اٹیک کرنے لگتی ہے مگر ہر بار ہاؤچن اپنی پاور اور سپیڈ سے خود کو اس کے اٹیک سے بچا لیتا ہے کیونکہ وہ بار بار ہاؤچن پہ اٹیک کر رہی تھی اس لئے یہ دیکھ کہ ہاؤچن غصہ ہو جاتا ہے اور اپنی پیور وائٹ بلیڈ فارم سے اس پہ اٹیک کرنے لگتا ہے کیونکہ ہاؤچن اس پہ اٹیک کرنے آ رہا تھا اس لئے یہ دیکھ کہ لین پھر سے اپنی سوڑز سے اس پہ اٹیک کر دیتی ہے جس سب سے پہلے ہاؤچن اپنی پیور وائٹ بلیڈ فارم سے اس کی سوڑز کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے اور پھر اپنی سوڑز سے اسے ہٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے مگر لین سلائڈ کر کے خود کو اس کے اٹیک سے بچا لیتی ہے کیونکہ اس کے پیور وائٹ بلیڈ اٹیک لین پہ کام نہیں کر رہے تھے اس لئے یہ دیکھ کہ ہاؤچن اپنی لائٹ سوڑ فارم کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور اس سے لین پہ اٹیک کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کہ لین اپنے پاورفل اٹیک یعنی آئس ٹورنیڈو کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے اور اس سے ہاؤچن کو ہٹ کر دیتی ہے جس کے لگنے سے ہاؤچن پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ لین کی پاور بہت زیادہ تھی اور اس کا کوئی بھی اٹیک اس پہ اثر نہیں کر رہا تھا اس لئے یہ دیکھ کہ ہاؤچن اور زیادہ حصہ ہو جاتا ہے اور اسے ہرانے کا پلان بنانے لگتا ہے تب ہی لین اسے بتاتی ہے کہ میرا اگلا اٹیک اتنا پاورفل ہوگا کہ تم اسے سنبھال بھی نہیں سکو گے یعنی میں اپنے اگلے اٹیک سے تمہیں ہرا دوں گی اور اس ریویل کے ساتھ ہی پارٹ تھرٹی سیون یہی پہ انڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو پارٹ تھرٹی سیون کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کے پارٹس کو بھی ایکسپلین کروں تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینک یو